بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم بات کریں گے گندم کے ریٹس کے حوالے سے کہ کیا گندم کے ریٹس جہاں وہ کم ہوں گے اگر کم ہوتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں کتنے کم ہو سکتے ہیں اور اگر بڑھتے ہیں تو کب تک بڑھنے کے چانسز ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ گندم کا ریٹ بڑھ سکتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو 49 سو فی چالیس کلو گرام گورنمنٹ کا ریٹ ہے اور گورنمنٹ نے اس کو پرچیز کرنے کے لیے پٹواری فوڈ ڈیپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ انتظامیوں کو ملایا لیکن اس میں اس کو کامیابی حاصل نہ ہوئی لیکن پچھلے دنوں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چال رہا ہے اس میں یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ یوکرائن سے آ رہی ہے ریشیا سے آ رہی ہے یہ افغانستان کو بہت سستی پڑ رہی ہے پاکستان میں جو ہے وہ اٹھائیس سو فی چالیس کلو گرام اور تیس سو یا تین ہزار اس طرح کی افغانیں ہیں پڑے گی تو ان میں جو ہے وہ کوئی سچائی ہے صداقت ہے کہ ایسا ممکن ہے کیا اس سے جو ہے وہ گندم کے ریٹ ہمارے مقامی جو ہاں کم ہوں گے کیونکہ اوپن مارکیٹ میں ہمارے پاس جو ہے ریٹس ہیں وہ اکتالیس بیالیس حتیٰ کے تین تالیس سو فی چالیس کلو گرام کے بھی سودے جو ہے وہ ہوئے ہیں فاہوں کے پیشے نظر جو ہے وہ چونکہ مارکیٹ میں اب گندم کی فراوانی ہے زیادہ تر جو ہے وہ سیل سٹارٹ ہو گئی ہے اور نتیجہ تن جو ہے میڈل میں جو پھر اس کا فائدہ اٹھائے گا سٹارک سٹ جو ہے وہ بھر بھر ایکٹیو ہے اور ہمیں آج کے بھی جو ریٹ آج ہم بات کر رہے ہیں چوبیس مائی دوہزار تئیس کی تو آج بھی ہمیں جو ہے وہ اکتالیس سو چالیس کلو گرام کی آفر ہوئی ہے کہ اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریٹ پہ ان ریٹ پہ جو ہے آپ سیل کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس صورتحال میں اگر تو آپ کو ضرورت ہے آبیسلی پھر تو آپ نے سیل کرنی ہے لیکن اگر اس درس سے جو ہے وہ اپنی پرادکٹ اپنی گندم کی فصل کو سیل کر رہے ہیں کہ اس کا ریٹ کم ہو جائے گا تو یہ کنفرم ہے شور بات ہے کہ انتالیس سو سے تو کم نہیں کیونکہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ ابھی آپ کا دو مہینے خرید رہا ہے پرمٹ جیسے ہی جو ہے وہ کل سے جاری ہیں تو گندم جو ہے خودانا خاصا اگر سمگلنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ ریٹ بندے کی سوچ سمجھ سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول نہ کیا لیکن اگر ملکی ضروریات کی بات کی جائے تو اس حساب سے بھی گندم کی جو ہے وہ کلت ہی ہے جتنی بھی پروڈکشن کے دعوی کیے جائیں لیکن ہماری جو کنزمشن ہے جو ہمارا استعمال ہے اس سے ہماری جو اس سال کی پروڈکشن ہے وہ کم ہے تو ایسی صورتحال میں گندم کے ریٹس کم بالکل نہیں ہو گئے ہاں دوسری طرف اگر بات کی جائے کہ گندم کے ریٹس بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سمگلنگ ہوتی ہے تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا شارٹیج پیدا ہوگی تو پھر تو جس طرح پچھلے سال کے انڈ میں جو ہے وہ صورتحال بنی تھی تو اس طرح کی بھی کنڈیشن بن سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن اگر جو ہے وہ سمگلنگ نہیں ہوتی ہماری ملکی جو ضروریات کی بات کی جائے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً اس سال آپ نے بھی observe کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کی اپنی پروڈکشن نہیں ہے فارمنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو انہوں نے اپنی ضرورت کی کم از کم ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گندم خرید کے رکھ لی ہے تو ایسی صورتحال میں اگر ریٹ کے بڑھنے کے چانسز اگر ہوئے بھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ چند ماہ اس کے چانسز بہت کم ہیں اگر سمگلنگ نہیں ہوتی ملکی ضروریات کی بات کی جائے لیکن اس کے بعد انڈ پر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ گندم کے ریٹس بڑھیں گے لیکن شاید اتنے نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے قیمتیں جو ہے وہ چالیس پینٹالیس چالیس ہو فی چالیس کلو گرام یا بارہ ہزار کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ فی سو کلو گرام کے قریب رہیں گی تو پھر سے میں بتا دوں کہ اگر آپ اس پریشانی میں ہیں کہ گندم کی قیمتیں جو ہے وہ واقعی کریش کر گئی ہیں یا کریش کر جائیں گی تو گندم میں مندہ نہیں ہے اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں ایک تو پروڈکشن میں کمی پیداوار میں کمی دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سمگلنگ اور تیسرے نمبر پہ اگر ایمپورٹ کی جاتی ہے تو ہائی ڈالر ریٹ تو کسی بھی قیمت میں باہر سے اگر آپ کو گندم ملتی ہے تو یہاں تک لانے کے چارجز اور پھر آگے ٹرانسپورٹیشن جو ہے ان چارجز کو ملایا جائے تو اتنے ریٹ میں جو گندم کا ملنا ایمپوسیبل ہے جارہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے آپ کی جو کمائی ہے اس کو اس در سے آپ بلکل بھی سیل نہ کریں کہ قیمتیں کم ہوں گی بلکہ ان میں سٹیبلیٹی رہے گی یہ چاند دنوں کی جو افواہ ہے دیکھیں گورنمنٹ نے جو ہے وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے لیکن وہ تقریبا جو ہے وہ گندم کی حصول میں ناکام رہے لیکن پچھلے دنوں سے چلنے والا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ قیمتوں کے حوالے سے جو ہے یہ بہت پاورفل ثابت ہوا ہے اور اس نے جو ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار کر دیا ہے جو ہے جو ہے وہ مارکیٹ میں اب رسد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے طلب جو ہے وہ کم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سو دو سو کا جو ہے وہ مارکیٹ کی قیمتوں میں فرق آ رہا ہے جو کہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گا گندم کی قیمتیں جو ہے وہ سٹیبل تھیں سٹیبل ہیں اور سٹیبل ہی رہیں گی تو اپنی پرادکٹ کو آپ تسلی سے جو ہے وہ مارکیٹ کے ریٹس کے حساب سے اپنی ضرورت کے پیشے نظر سیل کریں گھبرہات میں جو ہے وہ اپنی پرادکٹ کو ہونے پونے بیچنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے